اس میں دنیا کی سب سے بڑی کپڑا بنانے والی مشین ہے یہاں دنیا کا سب سے عالی ترین رشمی رو مٹیریل آتا ہے پھر اس کو کپڑا بنائے جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے چاندی اور سونے کی تاروں کے کڑھائی کا پروسس جو ہاتھ سے کیا جاتا ہے کسوہ جب تیار ہوتا ہے تو وہ ایک کپڑا نہیں ہوتا بلکہ پیسز ہوتے ہیں ان کو جوائن کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کعبت المشرفہ پر چڑھائے جاتا ہے کسوہ چڑھاتے وقت سب سے مشکل کعبے کے دروازے کا غلاف چڑھانا ہوتا ہے اور یہ سب سے اینڈ میں چڑھایا جاتا ہے ایک کسوہ بنانے میں چھ سو ستر کلو گرام نیچرل سلک اور ڈیرھ سو کلو سونے اور چاندی کے دھاگے کا استعمال کیا جاتا ہے ایک کسوہ بنانے کی کوسٹ لگ بگ سترہ میلین ریال ہوتی ہے پہلے کسوہ ایجپٹ سے بن کے آتا تھا لیکن 1344 ہجری کے بعد سے کسوہ تل کعبہ مکہ مکرمہ میں ہی بننے لگا اب آتا ہے سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ کہ کعبت المشرفہ کے دروازے کے اوپر ایک حسین سا گولڈن پردہ ہوتا ہے وہ پردہ کعبت المشرفہ کو کس نے ہدیعہ کیا اور اس پہ پیاری سی جو کیلیگرافی ہوئی ہوتی ہے اس میں کون سی آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں جس کو ہم ہمیشہ دیکھ کے یہ سوچتے ہیں کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے بہت مشکل سے ہمیں چند آیات سمجھ آتی ہیں لیکن ہمیں پورا نہیں پڑھا جاتا آج میں آپ لوگوں کو اس کے بارے بتاؤں گا کہ اس پہ ایک ایک آیت کون سی لکھی ہوئی ہے اور کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر غور سے دیکھئے گا اس ویڈیو کو یہ ہے وہ خوبصورت سا کعبت المشرفہ کا پردہ جس کی میں آپ لوگوں سے بات کر رہا تھا اب میں آپ کو باری باری اس کے ہر سیکشن کا بتاؤں گا کہ کس میں کیا لکھا ہوا ہے اوپر ایک سرکل اور نیچے والے جو دو سرکل ہیں ان کے اندر لکھا ہوا ہے حسبی اللہ ان آٹوں سرکل میں اللہ ربی لکھا ہوا ہے اب سورة الفاتحہ لکھی ہوئی ہے پورے کعبے کے پردے کے اوپر دیکھئے کیسے سب سے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کا نعبد یہاں پہ ایا کا نعبد تک ہے دوسری طرف ہے و ایا کا نستعین یہ لکھا ہوا ہے پھر آتے ہیں اس پردے کے اوپر والے دو ایریاز جس میں یہ آیات لکھی ہوئی ہیں اس کے نیچے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ جو ہے آگے چھوٹے سے فونٹ میں لکھا ہوا ہے پھر اس خانے میں چاروں فونٹ میں اللہ نور السماواتی وَالْأَرْضِ لکھا ہوا ہے اس کے بعد اس کے نیچے لکھی ہوئی ہے آیت الکرسی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنت ولا نوم لَهُ یہاں پر لَهُ تک لکھا ہوا ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَوْ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا پھر تیسرے پورشن میں لکھا ہوا ہے خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءْ وَسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور چوتھے میں لکھا ہوا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اور اس کے بعد یہ تھوڑی سی آیت بھی لکھی ہوئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے پھر یہ جو کعبے کے پردے کے بیچ میں بڑے سے پورشن میں لکھا ہوا ہے یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّعِيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہُ آمِنِينَ پھر جہاں سے پردہ کھلتا ہے اس جگہ پر لکھا ہوا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن من تک لکھا ہوا ہے دوسری سائٹ پہ اس آیت کی کمپلیشن ہے من رحمت اللہ ان اللہ يغفر الذنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم یہ پوری آیت لکھی ہوئی ہے اس جگہ پر پھر یہ جو گول دائرے بنے ہوئے ہیں اس پرتے کے اوپر اس میں رائٹ سائٹ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدْ سورة الاخلاص لکھی ہوئی ہے اور لیفٹ سائٹ پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعْهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا سُجَّدَاء اس کے بعد جو نیچے یہ تین لائنز ہیں اس میں رائٹ سائٹ پہ پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ الْمُبِينَ لیفٹ سائٹ پہ لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین دوسری اور تیسری لائن میں بسم اللہ کے ساتھ سورة القرآش لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لِعِلَى فِي قُرَيش اِلَى فِيهِمْ رَحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتَ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ یہاں تک رائٹ سائٹ پہ لکھا ہوا ہے اور لیفٹ سائٹ پہ لکھا ہوا ہے مِن جُوعِمْ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف صدق اللہ العظیم سب سے انڈ میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پردہ کس نے قعبت المشرفہ کو گفٹ کیا اور اس میں رائٹ سائٹ پہ لکھا ہوا ہے سُنَعِتْ هَذِي سِتَارَةَ فِي مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ وَأَهْدَاهَا إِلَى قَعبت المشرفہ یہ جو قعبے کا پردہ ہے یہ مکہ مکرمہ میں بنایا گیا ہے اور اس کو گفٹ کیا ہے قعبت المشرفہ کو لیفٹ سائٹ پہ لکھا ہوا ہے خادم الحرمین الشریفین سلمان بن عبد العزیز آل سعود تقبل اللہ من کسٹیڈین آف تو ہولی موسک سلمان بن عبد العزیز آل سعود